اسود الغابہ میں حضرت عمران بن حسین کے بارے میں روایت ہے کہ ان کو فرشت اسلام کرتے تھے اور سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا آپ اس بات کو نہیں مانتے استغفراللہ کس بات کو نہیں مانتے کیاولیسلام کے بعد اسمان سے زمین کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے اس طرح کا تعلق ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ زمین و اسمان کا تعلق کوئی اس حوالے سے نہیں کہ کوئی غیبی خبر کسی انسان کو دی جائے سوائے ایک استثناء کے جو بخاری مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف خواب باقی ہے اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی تین اقسام ہیں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے اور تیسرا نفس کی طرف سے اور وہ بھی آیا ہے کہ شیطان کی طرف سے اگر کوئی خواب ہے یعنی کوئی ایسا ڈراؤنا خواب ہے یا کوئی برا خواب ہے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو فیزیکلی نہیں بس ہلکا سا تھوکنا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اتنی دور کی کتاب آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسلم شریف میں موجود ہے اور میں یہاں سے بے شمار دفعہ یہ دیس بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی عمران بن حسین کے بارے میں یہ سواد کے ساتھ حسین ہے صحیح مسلم میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے سلام کی آواز سنتا تھا فرشتیں مجھے سلام کرتے تھے یہ ان کی کرامت رپورٹ ہوئی ہے اور پھر میں نے کسی بیماری کی وجہ سے داغ لگوایا تو مجھے پھر سلام آنا بند ہو گیا پھر دوبارہ سے میں نے اس معاملے میں توبہ کی گناہ تو نہیں تھا جواز کی حد تک تھا تو دوبارہ اس عصرہ شروع ہو گیا تو یہ حضرت عمران بن حسین کے بارے میں ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے تو اس سے غیبی کوئی خبر کا تعلق تو نہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے فرشتہ آکے یہ بتاتا تھا کہ آپ کے ساتھ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ وہ سلام کی آواز سنتے تھے اور بس یہی رپورٹ ہوا ہے باقی صحابہ کے لئے تو یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس طریقے سے تو کسی کے لئے کوئی ایسی فضیلت ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اسی کو تو ہم کرامت کہتے ہیں اس میں تو ان کا اپنا اختیار تو شامل ہی کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے اس میں غیبی خبر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے بزرگ بابے تو یہ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جرانی کی طرف منصوب ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب دی گئی ہے جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے میں ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے سارے کے سارے توبہ کر کے دنیا سے جائیں گے یعنی ان کی مرتے دم ایمان کی سلامتی کی گرنٹی بھی مجھے ایک کتاب میں بتائی گئی ہے آپ مجھے بتائیں یہی بات اگر غلامت کا دیانی کرے تو اسے آپ دجال اور کافر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے اگر بابوں کی طرف منصوب ہو ہم عبدالقادر جرانی کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف کسی نے غلط منصوب کر دیا ہو ٹھیک ہے ایک ٹن حسن ازان رکھ لیتے ہیں لیکن ان کے ماننے والے تو اسے بڑے وصوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں کہ یہ والے معاملات نہیں ہو سکتے لہٰذا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس پہ تو میری ویڈیو آٹھ سے آلماس پانچھے سال پہلے ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی اس میں میں نے ان کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بڑے نیک صحابی تھے اور بڑے اپرائٹ صحابی تھے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب حج تمتوں کے اوپر حضرت عمر نے پبندی لگائی اپنے دور خلافت میں تو انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ اسمان سے کوئی وہی نازل نہیں ہوئی ہے نبی علیہ السلام نے حج تمتوں کو جاری کیا اسے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی ترغیب دلائی حتیٰ کہ یہ شخص آ گیا اس طرح کر کے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں کومنٹس کی ہیں بڑے دلیر صحابی تھے اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی نے کوفے میں نماز پڑھائی تو تابی کہتے ہیں کہ میں عمران بن حسین جو فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے اس صحابی کے ساتھ نماز میں مولا علی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا جیسے ہی مولا علی نے سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مارا اور کہا علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے بیچے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندازہ کریں کہ حضرت علی کے دور خلافت تک بنو امیہ کے گورنوں نے نماز کی شکلی بدل دی تھی ابھی تو حضرت معاویہ کا دور آئی نہیں ہے یہ حضرت عثمان کے دور کے گورنوں کا کارنام ہے اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ وہ کہتے ہیں آج وہ نماز یاد کروا دی جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے اچھا ہو سکتا ہے آپ کو اس سے یہ مطلب آپ لینا چاہ رہے ہوں کہ حضرت علی جو ہیں وہ قرات نبی علیہ السلام کے سٹائل میں کرتے تھے یا صورتیں وہ پڑھی تھیں نہیں جناب اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے انہوں نے پھر ساتھ بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر اللہ اکبر کہا کرتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت اس وقت سمیع اللہ لی من حمیدہ کہتے تھے نبی علیہ السلام یعنی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے یہ جو اللہ اکبر کہہ کر ایک رکن سے دوسرے رکن میں ٹرانسفر ہونے کی سنت ہے نا یہ بنو حمیہ کے گورنوں نے چھوڑ دی بھی تھی اور حضرت علی نے وہ نماز اس طریقے سے پڑھائی جو آج ہمیں نارمن لگتی ہے یہ حضرت علی کی برقات ہے کہ یہ نماز اپنی اصلی شکل میں موجود ہے ادرویز اس کا حلیہ بھی بنو حمیہ نے بگاڑ دیا وہ بس پہلی تکبیر انچی کہتے تھے اس کے بعد یعنی امام کو دیکھ کر تکبیرات ٹرانسفر ہوتی تھی یعنی امام رکو میں گیا ہے تو پہلے جو صف والے وہ رکو میں چلے گئے اور اس طریقے سے معاملات ہوتے تھے حالانکہ یہ تو خلاف سنت ہے نبیل اسلام تو بلان نواز سے اللہ اکبر کہہ کے ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے تھے تو یہ وہ سنت ہے جو بنو حمیہ نے چھوڑ دی تھی یہ وہی صحابی ہیں عمران بن حسین جنہوں نے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم تو اس طرح کی کرامات کو میرے بھائی مانتے ہیں میں نے تو کئی ایک کرامات صحابہ اکرام کی ریکارڈ کروائی ہیں لیکن ہم یہ جو غیبی خبریں آپ بتا رہے ہوتے ہیں نا کشف کے نام کے اوپر الہام کے نام کے اوپر ہم اس کے خلاف ہیں اس کے حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں